اچھا یہ بھی ایک مسئلہ آتا ہے کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میراج کی رات پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے یا نہیں کی اس کو بھی لوگ حق اور باطل کا میعار بناتے ہیں ہمارے پاس کوئی ایسی مستنت اور واضح سری روایت موجود نہیں ہے جس میں یہ بات آتی ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میراج کی رات ان آنکھوں سے آپ اللہ رب العزت کی زیارت کی اگرچہ بعض علماء اس کے قائل ہیں وہ بھی ہمارے لئے قابل احترام ہیں لیکن جہاں تک میں نے دونوں طرف کے دلائل پڑے ہیں کوئی ایسی واضح اور سریح روایت ہمارے پاس نہیں ہے بلکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے تو بہت سخت انکار منقول ہے یہ میں اس لیے مسئلہ چھیڑ رہا ہوں کہ دونوں مسئلے ہیں کوئی اگر یہ رائے رکھتا ہے تو بھی ٹھیک ہے وہ رائے رکھتا ہے اگر کوئی کہتا ہے زیارت ہوئی ہے تو بھی اس کا اپنا موقف ہے کوئی شرک اور کفر کا مسئلہ تو نہیں ہے نا اور اگر کوئی کہتا ہے زیارت نہیں ہے جیسے میں کہتا ہوں کہ مجھے کوئی ایسی روایت نہیں ملی تو بھی ٹھیک ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو علماء یہ کہتے ہیں نا کہ زیارت نہیں کی لوگ ان کو گستاخی رسول سمجھتے ہیں اس کا گستاخی سے کوئی تعلق حضرت موسیٰ اللہ کی زیارت نہیں کر سکے تو کیا گستاخی ہو گئی بعض لوگ کہتے ہیں بھئی زمین پہ نہیں ہو سکتی آسمان پہ زیارت ہو سکتی ہے بات یہ ہے کہ ان آنکھوں کے ساتھ جو دنیا کی آنکھیں ہیں ان سے زیارت ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی تو قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ ان آنکھوں سے اللہ کی زیارت نہیں ہو سکتی اس میں عموم ہے چاہے زمین پر ہو یا آسمان پہ لن ترانی اے موسیٰ تو مجھے ہرگیز نہیں دیکھ سکتا کیوں علت کیا ہے یہ مادی آنکھیں ہیں یہ مٹی کی بنیوی آنکھیں اس میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ اللہ کے تجلی کی تاولہ سکے یہ ممکن نہیں ہے اگر آسمان پر ممکن ہوتا نا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہاں تو ممکن نہیں ہے موسیٰ ساتویں آسمان پہ ممکن ہے تو ساتویں آسمان پہ بھی آنکھ تو وہی ہے نا ہاں قیامت کے دن زیارت ہوگی وہ صحیح حدیث سے ثابت ہے لیکن بہرحال میں پھر بتا دوں کہ جو علماء زیارت کے قائل ہیں ایسا نہ ہو کہ آپ ان کو معاذ اللہ بے وقوف سمجھنا شروع کر دیں ہر ایک کے اپنے اپنے کیا ہوتے ہیں دلائل ہوتے ہیں جس کو جس دلیل پر اتمنان ہے وہ اس پر موسیقی موسیقی